موسیقی موسیقی ملکوں سے مختلف ریلیجن سے مختلف ایتنیسٹی کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں ایک رینبو کی شکل بنتی ہے اور اس ملک کی ہمارے ملک کی یہ بیوٹی ہے کہ اس نے سارے رنگ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ چلتا ہے امیگریشن ہوتی رہتی ہے امیگریشن کی پالیسیز بنتی ہیں امیگریشن کے رولز بدلتے ہیں اس میں وقتی طور پر ایک دم لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ لوگ لینا نہیں چاہ رہے مگر اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکل ہی دیکھیں تو کینیڈا نے اس وقت لوگوں کو دنیا کے اس حصے سے ایبزوب کیا اپنے اندر جب جب ان ملکوں کے اندر پرابلمز آتی رہی ہیں انڈیا کو دیکھ لیں پاکسان کو دیکھ لیں کسی بھی ملک کو دیکھ لیں آپ آج ہم یہ بات کریں گے آمیر اسمائل کی موجودکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ جب نئے رولز بنتے ہیں نئی پولیسیز بنتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بہت عرصے سے اس کام میں ہیں امیگریشن کے آپ سیمینارز دیکھتے ہیں منسٹر سے آپ لوگوں کی ڈائریکٹ کیمینیکیشن ہوتی ہے آپ کیا آپ کیا اسیس کرتے ہیں کہ یہ پولیسیز وہ کیا دیکھ کے بناتے ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدود کیا امیگریشن کی پولیسیز نیچرلی اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے اس ملک کی اپنی ضروریات کیا ہے اس وقت کے حساب سے جس وقت وہ سیلیکشن کر رہے ہیں کینیڈا کا جو ٹرین رہا ہے وہ اومن سکل ورکر حضرات اور بزنس من حضرات کو وہ اپنے سیلیکشن کریٹری کے اندر موڈیفائی کرتے رہتے ہیں اگر آپ ریفیوجی کلاس دیکھیں جس میں وہ لوگوں کو انکریش کرتے ہیں ریفیوجیز کو کہ آپ آئیے اور یہاں پر اگر آپ کو اپنی جان کو خطرہ ہے یا اور کوئی پرابلمز ہیں اپنے ملک میں تو آ کر کہ آپ یہاں پر ریفیوج لے سکتے ہیں یا پھر آپ سپانسر ہوتے ہیں اگر آپ کی کوئی عزیز رشدار یہاں پر ہیں والدین کو آپ سپانسر کرتے ہیں یا اپنے بیوی بچوں کو تو وہ روز تو عموماً سیم رہتے ہیں لیکن جہاں چینج آتا ہے وہ آتا ہے جب لیبر مارکٹ کے اندر کوئی چینج آتا ہے اوکیپیشنز مختلف وہ چوز کرتے ہیں یا بزنسمن حضرات کی انبیسمنٹ کرائیریز کو وہ چینج کرتے ہیں تو اس وقت بھی کافی امیگریشن کے میدان میں ایک جنگ چل رہی ہے بلکہ سناٹا چاہ گیا ہوگا سرے عام تو سناٹا ہے لیکن بیک اینڈ کے اوپر کافی چینجز جو امیگریشن دپارٹمنٹ ہے وہ کر رہا ہے اور پھر وہ منظر عام پہ لائے گا اس کو ایس دی ٹائم گوز آن این فیو مانتز آپ کیا انٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ کیا ہونے والے ہیں جو میجر چینجز آنے والے ہیں جیسے میں نے حرس کیا وہ بزنسمن حضرات کے لیے اور سکل ورکرز جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے آنے والے ہیں اور یہ چینجز مسلسل چل رہا ہے پچھلے دو تین سالوں سے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی چینج انٹریڈیوس ہوتا ہے تاکہ امیگریشن کی جو سیلیکشن کریٹیریہ ہے اس کو بہتر بنایا جائے اور اس ابن میں انہوں نے کافی چینجز تولائے لیکن اب آخر کار آکر کے پچھلے مہینے منسٹر آف امیگریشن نے یہ اعلان کیا کہ ہم مزید کوئی کیس پروسس نہیں کریں گے نیا کیس سکل ورکر کلاس میں چھ مہنے تک چھ مہنے کا ٹائم ہم یوز کریں گے سیلیکشن کریٹیریہ کو چینج کرنے میں اور انہوں نے جو ہنٹس دی ہیں اس میں شامل ہے بہتر سیلیکشن کریٹیریہ انگریزی کے محارت کو بہتر بنائیں گے وہ یعنی ان کو ایسے لوگ چاہیے جو انگریزی زبان میں زیادہ مہارت رکھتے ہوں even temporary work permits temporary work permits انگریزی کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس occupation میں اس کو foreign worker کو لیا جا رہا ہے اگر اس میں انگریزی بولنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہوگا ابھی provincial nominee program میں انہوں نے بیرال انٹروڈیوز کیا کہ 5 band کم از کم ہونا چاہیے انگریزی میں لیکن میں بات کر رہا ہوں skill worker foreign nationals جو آنا چاہتے ہیں اور ان کی جو یہاں پر جاپ کرنے کی صلاحیت ہے یا ان کی جو اپورچنٹیز ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان کی انگریزی کے بولنے کی صلاحیت پہ صحیح اگر آپ کی انگریزی اچھی نہیں ہے تو یقیناً آپ کو دیکھت ہوگی تو گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ ہم کیوں نہیں شروع میں ہی لوگوں کو select ایسا کریں ایسے بنیادوں پہ کریں کہ ان کو رسٹرک کریں کوئی خاص میار پہ انگریزی کے وہ چینج لانا چاہتے ہیں دوسرا چینج جو ہم امید کر رہے ہیں وہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کریں گے مزید ینگر اپلیکنٹس کو جو زیادہ ینگر ہیں تھرٹی سے نیچے تو دو قسم کا selection criteria آنے کی امید ہے ان لوگوں کے لیے جو تیس سال سے نیچے ہیں یا ان لوگوں کے لیے جو کے اوپر ہیں تو ابھی سپیسیفیکلی کیا لاتے ہیں وہ تو نیچرلی سمجھ میں آئے گا چھے مینے کے بعد لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو ایج فیکٹر دوسرا یہ اور تیسرا شاید شاید اوکیپیشنز کے حوالے سے وہ کچھ بہتر اوکیپیشنز کو ٹارگٹ کریں گے جن کی فوری طور پر ضرورت ہے کینیڈین لیبر مارکٹ میں صحیح تو اپنی اکانومی کو دیکھ کے تو ظاہرہ کہ کینیڈا کو بہتر بنانے کے لیے اچھا انگریزی زبان کے ہم بات کر رہے ہیں آپ نے کہی کہ مطلب یا آپ امید کرتے ہیں کہ زیادہ کرائیٹیریا اس پر رکھا جائے لیکن کچھ ملک تو ایسے ہیں جہاں پہ انگریزی زبان ہے ہی نہیں ہے جیسے ہم لوگوں کے ملکوں میں پھر بھی ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں بالکل بھی نہیں ہیں تو یہ ایک ڈسکرمینیشن سوٹ آف نہیں ہو جائے گی اگر آپ ان کے زاویے سے دیکھیں تو نظر آتی ہے کہ ڈسکرمینیشن ہے کینیڈا بیلینگوال کنٹری ہے یہاں پہ فرنچ بھی بولی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ فرنچ سپیکنگ کنٹری سے ہیں تو بھی آپ کو اگر آپ کو انگریزی نہیں بھی آتی ہے دونوں آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے انڈیا پاکستان اور ساؤت ایشیا میں دوسری جو کنٹریز ہیں بانگلدیش یہاں پر کیونکہ انگریزی بولی جاتی ہے تو ہمیں ایڈوانٹیج اس حوالے سے ہے کہ ہم انگریزی میں بہتر سکور کر سکتے ہیں تو پورچنٹیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں لیکن جو کنٹریز جہاں پہ انگریزی نہیں بولی جاتی تو ڈسکرمنیشن اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہے کیونکہ کینیڈا کو اپنے زاویے سے دیکھنا ہے سیلیکشن فورن نیشنل کا تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس بندہ آئے تو وہ کہیں آنے کے بعد ناکام نہ ہو جائے لیبر مارکن جو جاب نہیں ملے گی تو یقیناً وہ بوجھ بنے گا فینینشل فانینشلی دامنڈ اف کیانیڈا کے اوپر فلاہی جو سرویسز اس کی طرف رجوع کرے گا تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ دسکرمنیشن ہے لیکن بہرحال ہارڈ لک ان لوگوں کے لیے ہے ان کانٹریز کے لیے ہے جہاں پر کہ انگریزی نہیں بولی جاتی نہیں بولی جاتی مدب نائنٹین سکسٹی سے پہلے تو یہ ایک تھا کچھ ریلیجن کے لوگوں کو یا ایک ریسٹرکشنز وغیرہ ہوتی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہٹ کے آپ بالکل نیوٹر لوگ کے جب دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں ان رولز میں پالیسیز میں جب بھی یہ بنتی ہیں یہ بالکل ڈسکرمنیشن کسی بھی قسم کی کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی ریلیجن کے لیے نہیں ہوتی بیسکلی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کینیڈا کی تو کنین گورنمنٹ نے بھی حالی میں اس بات کو ایڈمیٹ بھی کیا کہ ان کی جو پرانی سابکا ایمیگریشن پالیسیز رہی تھی وہ اس میں ڈسکرمنیشن کا انصر شامل تھا انہوں نے چینیز لوگوں سے بھی معذرت کی اب آ کر کے کہ ہم نے آپ کو پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کیا لیکن اب اس کے بعد سے جب سے سکسٹیز کے بعد سے انہوں نے پالیسیز کو انٹردیوز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آئی ہے اور اٹس اوپن فر ایریون اسپیشلی اگر آپ میرا اپنا تجربہ دیکھیں کیونکہ میں یہاں پہ رہتا ہوں اپنے فیمیلی بھی ریز کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ڈسکرمنیشن فردی بنیاد پہ بھی نہیں ہے اور اگر سلیکشن آف فور نیشنل پہ دیکھا جائے تو بھی نہیں اس لئے کہ سلیکشن کریٹیریا میں کہیں بھی ریزن یا آپ کی رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں سلیکشن کیا جاتا ہے اس لئے ترانسپیرنٹ پروسیس اور اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی بھی ہے ویزا آفیسر سے تو وہ نیشلی ہمارے پاس جو کوٹ سسٹم ہے یا پہ جوڈیسل سسٹم ہے وہ کافی ترانسپیرنٹ ہے وہ وہاں پہ ڈیل ہو جاتا ہے لیکن اومن اور یہ کہ اگر کوئی ایسی بات بھی ہو تو وہ انفرادی طور پر ہو سکتی ہے ان کے رولز میں لاو میں ایسی کوئی چیز نہیں میں نہیں سمجھتا لیکن ایک چیز ہے کہ جب آپ 2002 میں جب یہ لاو بنا کہ جو جہاں پر ہے وہ وہیں سے اپلائے کریں تو اس رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جیسے اگر ہم جیسے پاکستان میں تھے تو ہم ہونگ کانگ میں جا کے اپلائے کر سکتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اس کو رسٹرکٹ کر دیا لوگوں کو کہا کہ پاکستانی پاکستان میں رہے تاکہ اگر انہوں نے پاکستان کو لٹکانا ہے تو وہ لوگوں کو ادھر سے ہی تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ اس کو بھی ایک ڈسکرمنیشن کی صورت کہتے ہیں میں آپ کی اس کے بارے میں میرا پوٹنیو یہ ہے کہ انٹرپیشن اس کی لوگ شاید تھوڑ اسی غلط کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ ہے ایڈمنسٹریشن کو فلو ملانے کے لیے اگر آپ ایک پاکستانی نیشنل ہیں اور ہم اس کو کہا کرتے تھے ویزا آفیس شاپنگ کہ جب کوئی پاکستانی اپلائی کرنا چاہتا تھا یا کوئی اور فورا نیشنل انڈین پاکستانی اپلائی کرنا چاہتا تھا امیگریشن کے لیے تو وہ دیکھتا تھا کہ ویزا پوست پر پروسس ہونی ہے میری اپلیکیشن تو کون سے میشن لیکن سیریا کولمبو ہونگ کونگ سنگاپور لیکن اس میں نقصان ہی ہو رہا تھا ایک تو گورمنٹ آف کینیڈا کو کہ ان کو یہ پروفائلنگ نہیں کر رہے تھے کہ کون سے لو کہاں سے ہا رہے ہیں پروفائلنگ نیگیٹیف طور پر بلکہ ان کو اپنی امیگریشن کے ریکٹس کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کون سے جگہ سے کتنے لوگ لے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو لوگ جو کے لوکل ہیں فرسکر جو ہونگ کونگ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو دسکرمنیشن کا شکار ہو رہے تھے کیونکہ وہ اپلیکیشن ان کی جلدی پروسیس نہیں ہو رہی دوسرے کنپریز کے لوگ اپنی اپلیکیشن ڈال رہے تھے تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہو رہی تھی وہ یہ کہ اگر آپ ایک پاکستانی ہیں اور اپنی ڈگریز جب ہمار کرا رہے ہیں حالی ویزا پوسک میں جو که ہونگ کونگ میں بیٹھ ہوا ہے اس کو دکت ہوتی تھی بیریفکیشن کرنا میں دوکیمنٹیشن تو اس نے لما ہالا ریفر کرنا ہوتا تھا لکل ویزا پوسک اور پھر وہ لکل ویزا پوسک پروسسنگ کر کے بیریفکیشن کر کے ہونگ کونگ کونگ کو بتاتا تھا پھر ہونگ کونگ میں جو ویزا فیسر کنیڈین بیٹا ہوتا تھا وہ آپ کو بتا تھا تو انٹیگریٹی کے پوائنٹ ویو سے بھی it was very necessary کہ ریسٹرک کریں اپنی اپنی کنٹریز میں تا وقت ہے کہ آپ کسی اور کنٹری میں لیگلی کام کر رہے ہیں اگر آپ ایک پاکستانی ایکسپیٹریٹ ہیں دوبائی میں کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپلیکیشن مہا جماع کرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو جو ریگلیشن 11 ہے مگریشن ریگلیشن کا وہ کہتا ہے کہ آپ نے لوگلی جماع کرانی ہے اور وہ ان کا مرحل ہے کہ کچھ ٹائم پیرید ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں جیسے اگر دوبائی میں رہے ہیں جی ہاں اگر آپ کو دو سال تین سال اگر آپ کو انہوں نے علاو کیا ہے سال بھر کا ویزا لیگلی اور گو کہ آپ کو ابھی سب دو ہی مہینے ہوئے ہیں لیکن آپ پھر بھی بھی اپلائی کرسکتے لگے ہیں ویزا کی جو میں آدھے وہ کب سے کم سال بھر ہونا چاہیے سال بھر کا اللہ ویزا آپ کو ملابہ ہونا چاہیے کہ آپ آجائیے اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں سہی تو ابھی اس میں میڈیکل کے اور سیکیورٹی کے پوائنٹ ویو سے بھی میرے کچھ کنسرنز ہیں جو آپ سے پوچھیں گے اور بریک کے بات نازین چلتے ہیں بریک میں ملکم بیک نازین جی آمیر صاحب ایک اور چیز جو سننے میں آتی ہے لوگوں کو بڑی تکلیف دیتی ہے کہ بعض اوقات اس میں پوری فیملی کرائٹریا پہ فٹ بیٹ رہی ہے لیکن بیچ میں سے ایک بندہ کسی ایسی ڈیزیز جو ان کے حساب سے ایکسیسیو ڈیمینڈ میں آتی ہے یہاں کے میڈیکل سسٹم پہ بوجھ ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں میڈیکل ویسز پہ اور ایون یہاں پہ ریفیوجیز بھی کچھ ایسے آٹوا کا کیس نہیں میرہا ہلی البرٹا میں تو وہ کافی دیر سے یہاں پہ سیٹ تھے اور چینیز فیملی تھی یا کیا تھی تو انہوں نے صرف ان کے ایک بچے کو آٹیزم کی پرابلم تھی تو انہوں نے ان کا ڈپورٹیشن آرڈر آگے ریزن یہ دی کہ حالانکہ وہ اتنے ویل آف تھے کہ وہ اپنی انہوں نے ویلتھ شو کی تھی اور انہوں نے یہ تھا کہ وہ خود بھی علاج کروا سکتے تھے تو یہ کوئی ان ہیومن کینیڈا جیسے اتنے ہیومینیٹی کے علمبردار سے یہ کوئی جیب سا نہیں لگتا میچ اصل پہ جو سیلیکشن کریٹریہ ہے کینیڈا کا اس میں جہاں وہ سیلیکٹ کر رہے ہوتے لوگوں کو کہ بھئی یہ آپ اس میار پر پورا اترتے ہیں تو آجے ہی ہے ساتھ ساتھ وہ دو تین اور چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کرنیلیٹی سیکیورٹی چیکس کرتے ہیں اور میڈیکل ان ایڈمیسیبیلیٹی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ میڈیکلی فٹ ہے یا نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پرمن ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں کینیڈا کے تو آپ کو حق حاصل ہوتا ہے ایکسس کرنے کا سوشل سرویسز میڈیکل سرویسز فری آف کاسٹ تو کینیڈا یہ چاہتا ہے کہ جب وہ کسی فورن نیشنل کو لے رہا ہے تو وہ نہ صرف اس کی تمام چیز دوسرے جو میار اس نے مقرر کیے ہیں اس پر پورا اترے بلکہ میڈیکلی بھی وہ فٹ ہو کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسے بندے کو وہ لے لیں جو آنے کے بعد ان کی ہیلتھ سسٹم پر بوجھ بنیں اور یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لائن مر میں اپنی ایمرجنسی ہیلتھ کنڈیشنز کو پراپرلی ہینڈل کرانے کے لیے وہ پھر دکت کا شکار ہوں گے چاہتے ہیں کہ پہلے وہ چیک کر لیں کہ بندہ میڈیکلی فٹ ہے اور ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے جو کہ یہاں پر آ کر کے بوجھ بنیں ہاں جب آ جائے وہ اگر وہ میڈیکلی فٹ تھا اور آنے کے بعد اگر خدا نہ خاص تھا اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے میڈیکلی تو یہ تمام تر گورنمنٹ اف کینیڈا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پوری مدد فرام کریں میڈیکلی لگتا تو یہ بہت انہیومن ہے کہ پوری فیملی بلکل فٹ ہے ہر طرح سے اور ایک بچہ نہیں آ پاتا لیکن بہت سے لوگوں کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے کہ there was a Supreme Court of Canada decision ہیلویٹس ڈیسیشن کہلاتا ہے جس کے تہت دو فورن نیشنلز جنہوں نے اپلائی کیا 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 دونوں بزنسمن حضرات اور دونوں کو ویزا آفیسر نے اپروف کرنے کے بعد پھر اس بنیاد تو رفیوز کر دیا کہ آپ کا ایک بیٹا سپیشل نیڈس ہے اس کی سپیشل چایڈ ہے لیکن جو جج تھا سپریم کورٹ کا پہل بات فیڈل کورٹ میں گئی پھر فیڈل کورٹ میں گئی اور پھر سپریم کورٹ میں تو اس نے فائنل ورڈکٹ یہ دیا کہ ویزا آفیسر نے سیلیک کیا اپلیکنٹ کو اور اس بنیاد پر سیلیک کیا کہ ان کے پاس ویلت ہے یہ کینیڈا آئیں گے تو اپنے پیسے لائیں گے اور اپنا بزنس سیٹ اپ کریں گے لیکن ساتھی ساتھ اس نے اس بنیاد پر ریفیوز کر دیا کہ بچے کو سپیشل نیڈز ہے آکے بوجھ بنے گا ویزا آفیسر نے ایرر کیا اس بنیاد پر کہ اس نے نظر انداز کر دیا اپلیکنٹس کی مالی صلاحیتوں کو اور اس کی اگریمنٹ کو کہ میں اپنے بچے کی جو ہیلتھ کا خرچہ ہے وہ میں خود اٹھاؤں گا تو اب ویزا آفیسر پابند ہیں کہ جب وہ کسی کو میڈیکلی انفٹ پاتے ہیں تو وہ خود آفر کرتے ہیں اپلیکنٹس کو کہ آپ ڈیکلیریشن دینے کے لیے اگر تیار ہیں اور ہمیں اس بات پر کنونس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے پاس اتنے ریزورزز موجود ہیں کہ آپ آنے کے بعد خم پر بوجھنی بنیں گے بلکہ آپ اپنے طور پر خود اس کو تو پھر یقیناً وہ ریفیوزل ہو جاتا ہے اس کا تو یہ سپریم کورٹ کے ڈیسین کے بعد یہ نارملی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اور ویزا آفیسر اگر نہیں آفر کرے تو ان کو پتا نہیں چلے آنی ویزا آفیسر آفر کرتے ہیں لازمی کرتے ہیں لازمی کرتے ہیں اور یہ صرف بزنس ویزا میں نہیں بحدود نہیں ہے بیسے تو یہ بزنس ویزا کے اندر ہی تھا ڈیسیشن لیکن یہ کورٹ میں بات لے جائی جا سکتی ہے اگر وہ سکل ورکر کو ریفیوز کرتے ہیں اس بنیاد سکل ورکر کے بعد اتتے ریزورزز ہے ان کے وہ اس کنڈیشن کو اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے کہ کتنا خرچ آئے گا اس پرٹیکلر کنڈیشن پر اس بندے کی اگر فرض کہ اس کو کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس کے اوپر خرچہ پانچ ہزار دولار سے زیادہ آرہا ہے جو کہ پر کیابیٹا ایلوکیٹ کر دی گورمنٹ آف کیانیڈا ہر بندے پہ تو یقیناً گورمنٹ پہ کنسرن ہوگا کہ اس بندے پہ زیادہ خرچہ آ جائے گا تو پھر اگر اس بندے کی ریزورزز اتنی ہیں کہ وہ اس کو کر سکتا ہے فورڈ آنے کے بعد تو یقیناً اس کو وہ اپروف کریں گے اور اسی سے بزنسمن کی بات ہو رہی ہے دو کنڈیشنز ایک میڈیکل والی ہو گئی اس کا ویلت اور ایک وہ چیز انہوں نے لکھی ہوتی ہے یہ لیگلی ارنڈ اور اس میں مجھے یہ بتائیں کہ وہ یہ لوگ کیسے ویریفیر کرتے ہیں کہ یہ لیگلی ارنڈ ہے کیونکہ اگر پاکستان سے کوئی بندہ پیسے لے کیا ہے وہ تو کوئی پکڑی نہیں سکتا کہ وہ لیگلی ارنڈ ہے یا یا پاکستان سے لوگ لے کے لیگلی ارنڈ لے کے لیگلی ارنڈ پیسے ایسی بات نہیں ہے لیکن نہیں جو اللیگل ہے وہ تو لیگل کرانا اس کو بہت آسان اس طرح کے کنٹریز میں ہاں ام 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 اتشور کہ وہ کیسے ہے ممکن لیکن جو گرمنٹ کا کریٹریہ وہ یہ ہے کہ آپ جب از بزنس کی کپٹل کہ آپ نے کیا ہے کہ آپ پہلے جوپ کرتے تھے جمع کر کے سٹارٹ کیا یا کو کسی نے گفت کیا یا فیملی بزنس سمون سلکتے تو آپ کو تو پتا ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی بنوا سکتے ہیں لیکن نیشلی اس کی ویریفیکیشن وہ کرتے ہیں اور دیپ رویفیکیشن کرتے ہیں گرمنٹ اف کینیڈا آج سے تو آپ سادھا اس بات کا رجحان ہے کہ فیک ڈاکیمنٹیشن ہو یا فوج ڈاکیمنٹیشن ہو تو گرمنٹ کو اس بات کا حساس ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کریں صحیح تو وہ ویریفیکیشن کرنے میں اس حد تک جاتے ہیں کہ وہ فیزیکلی بھی ویریفیکیشن کر لیتے ہیں اور اگر ان کو خاطر خواہ جواب نہیں ملتا اور کنمنسی جواب نہیں ملتا ایشوئنگ آتھورٹیز کی طرف سے تو پھر وہ ریفیوزل کا باعث بنتا ہے صحیح یعنی آپ اس سے مطمئن ہے کہ یہ پورا کنفان کر لیتے ہیں اس میں کافی ساری ہے سورس فرنس ہے پھر آپ نے فرس کیا آپ نے سورس فرنس دکھایا ہے اور پھر آپ ارننگ بھی کر رہے ہیں بیشتر ریفیوزل بزنس کارگری میں اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ سورس فرنس آپ نہیں آئیڈنٹیفائ کر پھر آپ اپنی جو نیٹورث ہے اس کو آپ اس کا موازنہ اپنے ٹیکس ریکرڈ کے ساتھ نہیں کر پاتے ہیں آپ کی نیٹورث تو کافی ساری ہے لیکن آپ اس پہ ٹیکس بہت کم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں بلکل تو ٹیکس evasion کی واجہ سے اور proper documentation نہ ہونے کی کی نہیں ہو پاتا لیکن جو لوگ well managed businessmen حضرات ہیں جو proper record رکھتے ہیں ایک source of fund identify کر سکتے ہیں اس سے ان کے business acumen بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کامیاب businessmen اپنے ملک میں ہے تو جب یہ پیسے لے کے آئیں گے تو کینیڈا میں فیل نہیں ہو جائیں گے اور واپس نہیں چلے جائیں گے صحیح ہمارے پولیٹیشن یا ریٹائرڈ آرمی آفیسر کافی کافی پیسے لے کے ادھر آزتے ہیں ہمیں ہمیں پتا ہے کہ ہیں یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ وہ پیسے کیسے آئے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اتنا پرفیکٹلی چیک تو نہیں ہو سکتا ہوتا ہے پیسے جو لوگ لے کے آتے ہیں از لانگ از لیگلی اپٹین لیگلی اپٹین میں نہ صرف یہ کہ آپ نے خود سے کمائے ہو بلکہ آپ نے انہیرٹ بھی اگر کیے ہو اگر آپ نے انہیرٹ کیے ہے کمائے تو ہماری نزدیگ تو یہ بھی کمائی ہے نا کہ زرداری صاحب بھی کمیشن لے ہیں تو وہ کمار رہے ہیں تو ہمارے پاکستان کے حساب سے تو وہ ٹھیک ہے تو یہ یہاں کے حساب سے بھی ٹھیک ہے لیگلی ارنڈ منی ہے لیگلی ارنڈ ضروری ہے جیسے جیسے میں نے ارس کیا لوگ جب جاتے ہیں ویزا آفیسر کے سامنے اور ایک کیس میرے بھی علم ہے جس میں اپلیکنٹ جاتا ہے ویزا آفیسر کے سامنے اور ویزا آفیسر کہتا ہے بھے آپ کی نیٹورٹ تو لا جواب ہے بہترین آپ نے بہت اچھا رنگ کیا ٹیکس میں آپ نے کچھ بھی نہیں پی کیا ہوا تو حساب سے دیکھ رہا ہے اس کو تو وہ ٹیکس اویزن کو ایک آفین سمجھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس بندے کو آنے دیا تو کہیں یہ ٹیکس اویزن نہ کرے تو اس نے اسے ریفیوز کر دیا وہ بندہ کافی کنگنس تھا کہ نہیں وہ اس بات کو گراؤ ریالیٹیز کو سمجھتے شاید مجھے اپروف کردے گا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کینیڈا میں ویزا آفیسرز خاص بزنس کے لئے ہیں وہ کافی ٹرینڈ ہیں اور وہ لوکل بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں لوکل جو ٹیکس لاؤز ہیں بزنس لاؤز ہیں اور وہاں پر اسی لیوجہ سے جو اومن پاکستان یا ایسی کنٹریز جہاں پر ٹیکس ریکرڈ یا بزنس ریکرڈ پر پر پیش آسکتی ہے وہ ویزا آفیسر بھی ٹرینڈ ہیں وہ ٹیکس ریٹرنز بھی بنا لیتے ہیں اب یہ جو آپ کی نمیثال دیئے یہ تھوڑا سا زیادہ اتنا سمیدار نہیں لگا بیشکلی اگر کوئی اینٹیلیجن آدمی ہوگا تو وہ اپلائی نہیں کرے گا اس طرح نہیں کرے گا ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ ہی اپلائی نہیں کرے گا اور وہ چاہے گا کہ میں خاموخہ بریشانی کا شکار نہ ہوں میں اپلائی کروں گا ویزا آفیسر نے ریفیوز کر دینا صحیح اسی سے ریلیٹیڈ یعنی بلکل انہی پیٹرن پر ایک اور پیٹرن مرے سیکیورٹی کے حوالے سے اٹھتا ہے جب یہ لوگوں کے بڑا ایک لکھا ہوا ہم نے بھی پڑھا امیگریشن لوگ کی جو بائبل ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں ارگنیزیشن سے جن کا تعلق نہیں ہوتا تو اس پہ بھی میں نے آپ سے پوچھنے یہ بھی مجھے بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ ان کے سٹینڈرز اور ہمارے وہاں کے سٹینڈرز دیفرین ہیں تو یہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں ناظرین اس پہ بات جاری کھیں گے بریک کے بات ملکم بیک ناظرین آمیر صاحب سے باتیں جاری ہیں اور اسی طرح کا ایک ملتا جلتا سیکیورٹی کے حوالے سے جب یہ بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی چیک میں یہ بہت بہت ہی زیادہ ویجیلنٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی کیرفل ہوتے ہیں اور یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اپنے ملک میں دہشتگردی کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو اور کسی ایسی تنظیم سے جس کا تعلق دہشتگردی سے اس کا مہمبر راؤ فلان فلان چیز کا وہ پورے ایک لمبی چوڑے ان کی سیکشن اور سب سیکشن ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں ہمیں ایس کنیڈین سیٹیزن اور ایس پاکستانی سیٹیزن یا دوسرے ملکوں کے جو ساؤت ایشیان کہ ہم سری لنکا انڈیا بنگلہ دیش پاکستان کوئی بھی اسے جو وہاں کی جانی مانی اور دیشتگرد تنظیم میں ہیں اور ان لوگوں کے بقائدہ لوگوں کو یعنی ہر بندے کو پتائے کہ وہ لوگ دیشتگرد ہیں ان کو یہاں پہ کینیڈا میں ہم لوگ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کا سیکیورٹی کا ایک طرف تو یہ اتنا راگر رابطے ہیں دوسری طرف یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اصل میں جو سیکیورٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو کیونکہ یہ فردی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اور جب کوئی بھی بندہ کینیڈا آتا ہے اور کیونکہ جو ریفیجی کنونشن کی سگنیٹوریز ہیں اور اس بات کے پابند ہیں کہ جب ان کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے آم از ریفیجی تو اس کو ضرور اس کی جو بھی روداد ہے وہ سنتے ہیں اس کا مددہ سنتے ہیں کہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ میں ایک ریفیجی ہوں ریفیجی آپ اس بنیاد پر ہو سکتے کہ آپ کو کوئی پولیٹیکل بائیس کا شکار ہیں اپنے ملک میں یا ٹورچر کا خطرہ ہے یا ہو چکا ہے ٹورچر آپ کے ساتھ یا جان کا خطرہ ہے نسلی بنیاد پہ ہے یا پولیٹیکل جیسے میں نے یا جنس کی بنیاد پہ ہے آپ اگر خاتون ہیں تو آپ کوئی پرابلم ہے وہاں پر اپنے ملک میں مذہبی بنیاد پہ جیسے آپ نے رنگ و نسل کیونکہ وہ انفرادی طور پہ کیس ہیرنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر سارا آنس اس بندے پہ ہوتا ہے جج کے سامنے اپنا کیس پریزینٹ کرنے کا ہو سکتا اس کا تعلق ایسی کسی جماعت سے ہو یا ایسی کسی گروپ سے ہو جو کہ ملویس رہا ہو دہشت گرد ایکٹیویٹیز کے اندر لیکن کیونکہ وہ شخص اپنا کیس پریزینٹ کرتا ہے اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ میں پریشانی کا شکار ہو سکتا ہوں یا پھر میں خود ملویس نہیں تھا میکسیکو میں جو فارک ارگنیزیشن ہے جو ڈرگ ڈیلنگ میں بہت زیادہ ملویس ہے یا کیدنیپنگ میں ملویس ہے اس کے جو میمبرز ہیں وہ اومن نہیں ان کو لیا جاتا کیونکہ وہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ وہ دہشتگردی میں ان تمام چیزوں میں رینسم میں یا کڈنیپنگ میں ملویس ہیں لیکن اگر کوئی شخص اس تنظیم سے منسلک اس بنیاد پہ اس کو زبردستی کام کرا جا رہا ہے تو میں سمجھتا کہ زبردستی کڈنیپ کر کے بھی کروا لیا کرتے ہیں لوگوں اگر اس کا کوئی انڈیویجیل کیس ایسا ہے جس جو امیگریشن ڈیویجن کا جج ہے وہ سمجھتا ہے کہ رفیج ڈیویجن کا اس بندی کی جو سبمیشن ہیں اس میں صداقت ہے اور اس کو جان کا واقعی خطرہ ہے اور اس بنیاد پہ اس کا کوئی پولیٹیکل بیکگراؤن ہے یا اس کا کوئی بھی مذہبی بیکگراؤن ہے رنگ و نسل کی بنیاد پر تو اسے ریفیوج کی ضرورت ہے تو اسے وہ دے دیا کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بعد میں کبھی ان کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایسا نہیں تھا جو اس نے سبمیشن کیے تھے اس میں اس کو منیٹرین کنسیڈریشن نہیں دی جانی چاہیی تھی ریفیجی کنسیڈریشن نہیں دی جانی چاہیی تھی تو پھر وہ اس کو ریوک کرنے کی مجاز ہیں ان فیکٹ اب جو نیا قانون سیٹیزنشپ کا انٹرڈیوز کرنے والے ہیں اس میں تو اب اگر سیٹیزن بھی ہو گئے تو بھی آپ سیٹیزنشپ آپ سے لی جا سکتی ہے اگر آپ نے غلط بیانی کی ہے اپنی اپلیکیشن میں صحیح لیکن آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس لاؤ سا اور سخت ہونے کی ضرورت ہے جو امیگریشن لاؤ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اور کرمینالیٹی کے حوالے سے بہت کرمینالیٹی کرمینالیٹی سب وازے طور پر ہے چھوٹی سے چھوٹی کرمینالیٹی ایسی ہو سکتی ہے جو شاید کرمینالیٹی نہ سمجھی جائے اگر آپ سعودی عرب روزے میں کھاتے باہر اور آپ بند کر دیا تو آپ کا بہرحال ایک کرمینال ریکرد ہے سعودی عرب میں لیکن اگر آپ وہ بندہ اپلائی کرتا ہے مگریشن کیلئے تو کینیڈا اسے کبھی بنا نہیں کرے گا کیونکہ کینیڈا کے حوالے سے اروزے میں باہر کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ فرز کیا کچھ کام غلط کر دیتے ہیں پاکستان میں پاکستان اور آپ کچھ پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ ملکہ قانون ایسا کہتا ہے کہ آپ قصاص دے دیں جو بھی ہے طریقہ جیسے وہاں پہ کتل بھی کچھ ایسے ہیں جن کو جیسٹیفائی کر دیا جاتا ہے اگر کسی بے کافر کا فتوہ ہے اس کو قتل کر دو تو وہ شہید بغیر کسی رول کو یا کسی ریلیجن لوگ کو سپیسیفائی کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ جو کنٹری میں کرمنل ہے وہ کنیڈا میں بھی تصور کیا جائے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں کچھ ریلیشن ہونا نہیں چاہیے ہونا چاہیے دیکھیں پاکستان میں جو ابھی میں نے بات کی کسی کو کافر کہہ کہ اس کو کو کتل کر دیتا ہے پاکستان میں اس کو وہ کتل نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ اس نے جہاد کیا ہے یا جو بھی وہ ہے نا کرائم تو ہے نا کینیڈا کے ساب سے اگر آپ نے کسی کی جان لی ہے تو وہ اگر اس کو امیگریشن دیتے ہیں تو وہ کاتل کو امیگریشن نہیں دے رہے ہیں ہاں اگر وہ دیتے ہیں ایسا تو غلط کرتے ہیں تو ان کو نہیں پتا چلتا ان کو کیسے پتا چلے گا جب وہاں پہ ریپورٹ ہی نہیں ہوگی پاکستان میں تو کوئی نہیں کرے گا یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کو پتا نہیں چلائے اور انہوں نے امیگریشن دے دیا ہے اور اگر کسی کو پتا ہے تو پھر وہ ریپورٹ کرے ریپورٹنگ بہت ضروری ہے اگر وہ ریپورٹنگ ہوگی اور پھر اگر اس کے باوجود کنین گرمنٹ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو ہم پھر بھی ویلکم کہتے ہیں ہمیں پتا چل گیا آپ کی حقیقت آپ نے غلط سومیشنز کی لیکن آنے پھر تو نہیں کریں گے لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹو مچ فیس ویلیو پہ نہیں جاتے جو ان کو کہہ دو جو کاغذ دے دو اب تو پھر بھی کچھ تیز میرا خیال ہے کہ کیونکہ امیگریشن قوانین ایوال ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ یقین کرنے والے لوگ زیادہ ہیں تو یقین کرتے ہیں لوگوں پہ اور آہستے آہستے وہ جب دیکھتے ہیں کسی ملک کی طرف سے زیادہ فرادلین ڈاکیمنٹیشن یا فیک اپلیکیشنز آ رہی ہیں تو اس کو ٹائٹ کرنا شروع کرتے ہیں امیگریشن قوانین میں نے کہا ایوال ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ ریگولیشن چینج کرتے ہیں ابھی ریفیجی قوانین میں بھی وہ چینجز لے کے آ رہے ہیں اور دوسرے کیارگریز ہیں ابھی یہ جو ریفیوجی میں چینجز آئی ہیں ابھی انہوں نے وہ تو میرا حال ہے یہ کافی زیادہ انہوں نے ریفیوجیز کو ایک قسم کا سمجھ لے کے ختم ہی کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ویدن کچھ ڈیز میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پراکہ بھی ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے پری ریموول پری ریموول کا لئی ہے جیسے میں نے کہا کیونکہ ہر کنٹری اپنے طور پر دیکھتی کہ میرا کیا فائدہ ہے اب وہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیونکہ پولیسی کے اندر کئی نہ کئی کوئی ایسا فلاو ضرور ہے جس کی وجہ سے لوگ کینیدا میں انٹری دے رہے ہیں ایس ریفیجیز جبکہ ان کے اپنے ممالک میں بنگلے ہیں اور آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پر وہ ایس ریفیجی اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد فلاہی جو بھی ان کو جو اسسٹنس ملتی ہے وہ بھی لیتے ہیں تو ایک طرح سے ڈرین ہو رہا تھا سسٹم تو اس حوالے سے کچھ ڈیسیشن ایسے لینے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے لیکن اس میں کچھ نقصانات بھی لوگوں کو ہوتے ہیں جیسے گیوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے تو کچھ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اچھے کیسز بھی پریشانی کا شکار ہوں لیکن بیشتر کسیز جب اس طرح کے آرہ ہوتے ہیں جس میں جھوڑ کا انصر زیادہ ہوتا ہے تو پھر ان کی کلیمپنگ ڈاون بھی اسی حوالے سے سخت ہوتی ہے صحیح اور ابھی آپ نے سسٹم ڈرین کی بات کی اور ایک اور قویسٹن میرے زین میں آتا ہے کہ یہ ایتھیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کینیڈا جو ہے اس وقت تھرڈ ورڈ یا کوئی کسی بھی کنٹری سے تھرڈ ورڈ کے علاوہ بھی برین ڈرین کر رہے ہیں تو یہ کیسے ان ملکوں سے پورا برین نے چوڑ کے یہ بیسٹ بندہ لے آتے ہیں اپنے ملک میں اینٹرسٹنگ قویسٹن ہے اس کو آپ دو زاویوں سے دیکھیں اگر تو زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ اسے کینیڈا کے زاوی سے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو اس لئے کیونکہ وہ جو آفر کر رہے ہیں اس کے اگنس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سورس کنٹری کے لیے بہتر ہے اگر کوئی پروفیشنل آرہا ہے تو نیچلی وہ انٹیلیجن آدمی ہے اس نے اپنے طور پر دیسیشن لیا ہے کہ مجھے مجھے اپنے ملک میں نہیں رہنا اور اس کو کچھ موٹیویشنل فیکٹرز ہوں گے آنے کے لیے پہلے تو اس نے ریسائید کیا کہ میں کیوں جاؤں یہاں سے اپنے ملک سے تو یقین ہاں وہ کمپیلنگ ریزنز ہوں گے اس کی وجہ سے اس نے کینیڈا کا انتخاب کیا کینیڈا جب امیگرنٹ لیتا ہے پروفیشنل تو وہ اس کے اگنس میں آفر کرتا ہے بہتر اپورچنیٹیز یا بہتر میار زندگی بچوں کے لیے بہتر تعلیم اور بہتر میڈیکل کی سہولیات جو کے بیسک سہولیات ہیں جو شاید اس شخص کو اپنے ملک میں نہیں مل پا رہی ہیں تو ایک تو اوور پوپیلیشن کا شکار ہے ہمارے ممالک سالتے شیئر میں خاص طور سے تو جب ہم آفر کروڈڈ ہیں تو کینیڈا سوچتا ہے یا کینیڈین پوائیو یہ ہے کہ اگر آفر کروڈڈ ملک سے کوئی شخص اٹھ کر ہمارے پاس آرہا ہے اور ہم اس کے اگنس میں اس کو بہت اچھا میاری زندگی دے رہے ہیں تو یہ بیسکلی ہمارے حساب سے آنیتھکل نہیں بلکہ ایتھکل ہے اور جب یہ شخص یہاں پر استیبلیش ہوگا تو وہ دو کام کرے گا ایک تو وہ کانٹریبیوٹ کرے گا ہماری کانومی میں اور دوسرا وہ اپنے ملک کو انٹرنیشن لیول پر رپریزنٹ کرے گا آپ جیسے کالیفائید لوگ اگر کینیڈا نہ آئیں اور عدبی سرگرمیوں میں حصہ نہ آئیں تو شاید پاکستان کو کوئی نہیں جانے گا تو اس وجہ سے آنیتھکل تو نہیں میں سمجھتا فائدہ مند ہے پھر آپ جب کچھ کماتے ہیں یہاں پر تو لامحالا اپنے ملک میں کچھ نہ کچھ اس میں بھیجتے ہیں پیسوں کی مد میں ذرہ مبادلہ آتا ہے اس کنٹری میں جب ہی آپ نے غور کیا ہوگا کہ کنٹریز لاحل پاکستان انڈیا انہوں نے کبھی بھی امیگریشن کو ڈسکاریج نہیں کیا بلکہ اس کو انکاریجی کیا ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ پاکستان کے زاویے سے دیکھیں تو آپ اگر ایک پروفیشنل ہیں اور آپ ویل اسٹیبلشد ہیں اور آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو جانا چاہیے تو یقیناً چوائس آپ کی ہے کہ آپ ایسا ڈسیشن نہ لیں کیونکہ ڈسیشن بڑا ہے آپ نے بہت ساری چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں فیملی آپ نے جاب چھوڑتے ہیں اور بچوں کو لے کر کہ آپ یہاں آ جاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو صحیح اور دوسرا یہ کہ جب وہ یہاں پہ یہ پورا اسیس کر کے مختلف ملکوں سے برین لے کے آتے ہیں لیکن یہاں پہ جب کریڈینشل چیک ان کے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ان کو سرٹیفکیشنز اور کرنی پڑتی ہیں تو وہ اصل میں تو وہ بندہ بھی میرا خیال ہے نوچڑ کے رہ جاتا ہے وہ بندہ وہ نہیں رہتا اس پہ باع جاری رکھیں گے بریک کے بعد ملکم بیک ناظرین جی تو برین برین تو ادھر سے بھی ہو گیا لوگ نہ ادھر کے رہے پڑے لکھے نہ ادھر کے رہے یہاں آکے بھی ان کو عجیب قسم کی مصیبت پڑے جاتی ہے یہ آپ کیا جسٹیفائیڈا چیزیں جب کوئی پروفیشنل یہاں پہ آتا ہے بسیسپین یہاں پہ آتا ہے تو میں نے جیسے کہا کہ انٹیلیجن آدمی اس نے پہلے ایسے اس کیا کہ مجھے کن کن مشکلات سے گزرنا ہوگا جب ہی وہ ڈیسیشن لیتا ہے نہیں جتنا مرضی ایسے اس کرلو وہ کہتے ہیں سمندر کے کنارے کھڑا ہو کہ آپ اس کی گہرائی کا نازا نہیں گا سوچتے ہیں جب ہم بھی کھائے تھے یہ سوچتے ہیں بس درختوں پر پیسے لگی ہیں ہم نے بس جا کے اتارنے ہیں ابھی بھی بہت سے لوگوں کا شاید یہی خیال ہوتا ہے جب ہی وہ ان کو دقت زیادہ ہوتی ہے جب وہ یہاں آتے ہیں جب تک آپ لینڈ نہیں کرتے ہیں جس دن آپ لینڈ کرتے ہیں کانرا میں تو سٹرگل بسیکلی سٹارٹ اس دن سے ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے اتنی کامپلیکس امیگریشن میز سے نیویگیٹ کر افتاہ ایویزہ حاصل کر لیا ہے تو شاید یہ اختتام ہو گیا ہمارا گول اچیو ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی سامنے آتی ہے اب اترتے ہیں یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہرڈلز ہوتی ہیں جن کو اوورکم پہلے سے کر بھی سکتے ہیں جیسے کی جاب سرچ کے حوالے سے یا سرٹیفیکیشن کے حوالے سے یہاں پہ آنے کے بعد میں خود یہاں پہ آیا تو مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر جس طرح بچے کے دان نکلتے ہیں تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے جب آپ امیگرنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایسی تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ کو گزرنا ہوتا ہے آپ کو اپنی لائسنسنگ یا سرٹیفیکیشن کرنی ہوتی یعنی ایڈوکیشنل کالیفیکیشن کو مناسب بہتر بنانا ہوتا ہے آپ کتنے ہی اچھے انگریزی دان کیوں نہ ہوں یہاں پر آنے کے بعد آپ کو انگریزی کو امپروف کرنا ہوتا ہے لائنگویج is the biggest barrier in getting a job here in کینیڈا اگر آپ اپنا گول بنا کے اپنا ایک ویجن بنا کے نہیں آتے پراپر طریقے سے پلان بنا کے نہیں آتے کہ میں آؤں گا مجھے معلوم ہے کہ مجھے دقت ہوگی جاب کے حصول میں تو مجھے اپنی تعلیمی میار یا لائسنسنگ کرنی ہے تو اس کی لئے time allocate کرنا پڑے گا مجھے محنت کرنی پڑے گی اور بہت محنت کرنی پڑے گی لیکن آج میں اگر محنت کرلوں گا تو کل چیمپین بن جاؤں گا نہیں وہ باتیں تو انفراتی لیول پر سوچتے ہیں سوچنی چاہیے اور سوچتے ہیں لوگ اور کامیاب ہیں پاکستانی بھی انڈین بھی یہاں پر سکسسفول ہیں لوگ لیکن میں ان کے سسٹم کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ کیا ان کو تھوڑی ان کی جو جاوب مارکیٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ان کو اپنے امیگریشن لاؤز نہیں بنانے چاہیے ان دونوں شعبوں کو آپس میں کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں جی ہمیں جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ جو ایکسیس جو ایکسیسیو ڈیمینڈ ہو جائے گی کہ پہلے لوگ لائن میں تو نئے کو وہ کیوں لے کے آئیں تو اس وجہ سے وہ ہمیں بتا ہے کہ داکٹرز یہاں پہ کام ہے اور ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ داکٹر یہاں پہ ٹیکسی ہیں چلا رہے ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ان کو نظر نہیں آتی مطلب یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان میں کچھ کم کر دیں کچھ ان کے پیپر کم کر دیں کچھ ان کو ایکسیپٹ تو کریں کیونکہ آپ نے بلکو سیکھی کہ جو امیگریشن کا جو سیلیکشن کریٹریہ ہے وہ کیونکہ سالہ سال سے ایک رٹ کشکار تھا اور ایک ایسا سیلیکشن کریٹریہ اس میں تھا جس کے تحت لوگ جباتے تھے تو یہاں پہ ان کو دکھتی تھی پیشلے دو سال سے انہوں نے اس کو چینج کیا بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کسیل ورکر کو وہ تارگیٹ کرتے ہیں لیکن ان کو جوب تو نہیں ملتی نا ملتی نا ہاں دکٹر روڈے زیادہ کر دیے بزنس administration والے لیکن وہ یہاں پر آکے لیکن کوئی بھی اکیوپیشن جو ریگولیٹی ہے وہاں پر جو بھی پروفیشنل آنا چاہتا ہے اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں پہ آنے کے بات اس وقت تک جو نہیں کر سکتا جب تک اگر سرٹیفکیشن کا فرص کیا آپ کو اکاونٹنٹ بننا ہے اور آپ پہلے سے چارڈر اکاونٹنٹ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو دو چار پیپرز اور دینے اور آپ نے سی جی اے کر لینا ہے لیکن آپ کو ایک آر بات کا پتہ ہے کہ یہاں پہ سرٹیفکیشن ایو ایو ایسے سے بھی زیادہ بہت مہنگی ہے اور تف بھی ہے تف بھی ہے آپ کو امیگریشن کا جو لائسینس آپ نے لیا ہو ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کتنا ایس پینسیو اس کے بدلے میں سی پی ایس کی ایس کی ایس کی چارٹر اکاونٹنسی کی دگری ہے وہ ایس کی چھتر ڈالر ایس کی اور آپ کی یہی فرق میں سمجھتوں کانیڈا اور یو ایس سے میں ہیں کانیڈا کیونکہ میار بہت ہائی سٹینڈر ہے چاہے وہ لائسینس لینا ہو چاہے کوئی لائسینس لینا ہو میار کیونکہ کافی سخت ہے اسی وجہ سے یہ سوسائیٹی اور یہ نیشن اسی وجہ سے سسٹین کرتی ہے اسی وجہ سے ویلکومنگ ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو فیسیلیٹیز دے ہیں جن کے آپ آت کریں جس کی وجہ سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے آتے ہیں کہ بچوں کی ایجوکیشن فری ہے میڈیکل فری ہے تو لوگوں کی جیب میں سے ایک میں سے نکال کے دوسری میں ڈال دے ہیں وہ تو ایک سسٹم بیس کا ہے لیکن جو شخص فرن نیشنل آرہا ہے اور اگر اس کو معلوم ہے کہ میرا اوکپیشن ایسا ہے جس میں لائسینسنگ کرنے میں ایک بہت طویل ایک سٹرگل ہے جس تجوز کو کرنی پڑے گی بہت طویل تو اسے پہلے سے اس بات کو جاننا چاہیے یہاں آنے کے بعد اگر اس کو پاتا چلتا ہے اچھا میں ایک داکٹر آگے ہوں لیکن میں پریکٹس نہیں کر سکتا ہوں میرے سنم جب تک کہ میں این این پیپرز کو مرحل ایسا ہے ایسا ہے انٹرنیٹ پر سب کا ایک سپوریر ہو گیا گلوبل ویلیج دنیا بن گے اب تو پتا ہے یہ تو دس بارہ سال پہلے تو تو اس میں اب ایک اور کویسٹن اٹھتا ہے ان کی فیملی ری یونیفیکیشن کا یہ ان کا ایک بڑا ایمیگریشن لاو میں بڑا نارا ہوتا ہے کہ ہم فیملی کو یونیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو انہوں نے اب پیرنٹس کا پہلے بھی بہت ٹائم لگتا تھا ساتھ ساتھ آٹھ سال لگ جاتے تھے اپلائے کرنے کے بعد اب انہوں نے بالکل اس کو پاس کر دیا ہے اب وہ ویزا دے رہے ہیں سوپر ویزا کے نام سے اسی طرح پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر پہلے آپ نے پھر سپانسر شپ کی طرف جو سپانسر شپ ہے وہ اللہ ہے کوئی بھی پرمی ریزن کنیڈین سیڈیزن ہے وہ اپنے والدین کو سپانسر کر سکتا ہے جو سپانسر شپ کیٹیگری ہے اس میں پروسسنگ ٹائم پیرنٹس کے لیے کافی بڑھ گیا تھا اور وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تقریباً چھ سات سال تک پہنچ گیا تھا اور ان کے حوالے سے یہ کیونکہ ناقابلے برداشت عمل ہے کہ آپ اتنا ویٹ کریں والدین ویسی مومر ہوتے ہیں تو انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اس وقت اس کو پاوز کر دیا جائے فیلحال اور جو بیک لاؤگ میں اپلیکیشنز ہیں پیرنٹس کی ان کو پروسس کیا جائے اس اسنا میں کیونکہ پیرنٹس بہرال لانا چاہتے ہیں والاخات کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے یہاں پہ تو انہوں نے ایک نئی ویزا کیرگری کا اجلا کیا اس کو تیز کرنے کے لیے وہ سپر ویزا کہلاتا ہے اور وہ ہے ویزیٹر ویزا ویزیٹر ویزا ویزیٹر ویزی میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لیکن اس کی انشورنس بہت مہنگی ہے جب ویزیٹر ویزا پہ آپ آتے ہیں نارمل تو آپ کو چھے مینے کی انٹری دیتے ہیں چھے مینے تک آپ رہ سکتے ہیں اب آپ پر واپس جائیے اور دوبارہ اپلائی کیجئے اگر سنگل انٹری تھا اور اگر ملٹیپل تھا تو پہ دوبارہ اپلائی کرنے کی کے لئے سپر ویزا پہ تو وہ چاہتے ہیں کہ جو میڈیکل کا خرچہ ہے وہ آپ اٹھائیے لیکن میڈیکل کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر کوئی خدا نخصتہ پریشانی ہو جائے کسی کو تو بہت ایکسپنسی بہت تو اس لئے لامہالہ آپ کو انشورنس لینی پڑے گی تو اگر آپ دو سال کی انشورنس لیتے ہیں تو کم از کم چار پانچ دو سال کی انشورنس لیتے ہیں اور آپ پر اشورنس لیتے ہیں کہ یہ میرے والدین ہے یہ میرے پاس آ کر رہیں گے میں گرمنٹ سے کوئی تقاضی نہیں کروں گا یہ میرے پاس آ کر رہنا چاہتے ہیں تو ایک تیمپراری حل نکالا ہے انہوں نے سپر ویزا کی حوالے سے کہ جب تک کہ سٹیم لائن کر دیں سای سپانسرشپ والدین کی وہی نو وہ کنیڈا کی خوبصورتی انہوں نے بہت طریقے سے پر دین کی لیکن اس طرح کا گاؤں چوٹا سا ہم بھی بنا سکتے ہیں دوسرا یہ سپانسرشپ میں بھی انہوں نے اب یہ کر دیا ہے کہ اگر دوسری شادی والوں کو تو بلکل بھی تین سال کا کوئی دوسری شادی کر رہے ہیں تو تین سال بعد وہ سپانسر کر سکتا ہے تو اس سے وہ جس کے سال شادی کیا ہے وہ تو لڑائی جرگڑا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لڑکا جہان کے نہیں بلا رہا یعنی یہ یونیفیکیشن تو نو ہی وہ تو شادی اس کے پیسے کوئی نہ کوئی وجہ کارگر ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سپاؤزل سپاؤنسرشپ ہے اس کے اندر فراد کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے اور تھا اور انہوں نے اس کو کانٹر کرنے کے لیے جو چینجز انٹروڈیوز کی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ جب آپ کسی کو سپاؤنسر کرتے تھے اور وہ شخص چاہے وہ خاتونوں یا ساہبوں جو آتے ہیں سپاؤنسر ہونے کے بعد پتہ چلا وہ آنے کے بعد اور یہ بندہ جس نے سپاؤنسر کیا تھا وہ بچارہ بیٹھا ہوا ہے تو ایسی یہ تو بہت مس یوز کو روکنے کے لیے انہوں نے چیز کو انٹروڈیوز کیا کہ جب کوئی شخص آئے تو کم سے کم تین سال تک وہ میریج مینٹین رہے اور اگر نہ ہو تو وہ بندہ واپس جائے یا پھر اگر تین سال تک مینٹین کر لی اور اس کے بعد الہدگی ہو گئی ہے اور جو آیا ہے وہاں سے پاکستان سے کئی اور سے سپاؤنسر ہو کے وہ دوسری شادی کرتا ہے اور سپاؤنسر کرنا چاہتا ہے دوسرے اسپاؤنس کو تو کچھ وقت اس میں گزرنا چاہیے پانچ سال گزرنے چاہیے تب ہی وہ کر سکے تاکہ لوگ مس یوز نہ کرتا ہے یہ تو بہت بہت اچھی یہ تو بات ہے اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اچھا ایک اور بات ہے کہ پہلے اس کو سسک بنائی اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک ریگولیٹری باڈی جو بنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امیگریشن کنسلٹنٹس کو یا کنزیومر پروٹیکشن مقصد حل ہوا جو یہ چاہ رہے تھے سسک والے جو لائسنسنگ اور ریگولیشن امیگریشن انڈسٹری میں انٹرڈیوس ہوئی تھی دو ہزار چار میں ہوئی تھی اور انہوں نے ایک باڈی بنائی تھی اسی سک کے نام سے جو کہ ابھی سال بھر ہوا اس کو ختم کیا ائر منسٹر نے کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہی تھی اپنے اپنے محار کے حساب سے یا کنزیومر پروٹیکشن نہیں دے پا رہی تھی اور میمبرز کو سئی ڈیل نہیں کر پا رہی تھی تو ایک نئی ریگولیٹری باڈی امیگریشن کنسلٹنٹس اف کینیڈا ریگولیٹری کانسل بنائے کے ای سی سی آر سی اس کا نام ہے مخافف اس کا اور میرا خود زاتی تجربہ یہ ہے کہ جو ای سی سی آر سی نیا پا رہی تیلنگ ہے گورنمنٹ کے اداروں سے even فورن کنٹریز کی گورنمنٹ سے جہاں پر کہ ان لائسنس کنسلٹنٹس ڈیل کر رہے ہیں پاکستان میں ہر بڑے شہر میں یا چھوٹے شہر میں بے تہاشا ان لائسنس کنسلٹنٹس پہنچوڈے ہیں اور جو لوگوں کو لائسنس کنسلٹنٹس یعنی یہ بہتر کام کر رہے ہیں پہلے یہ بہتر کر رہے ہیں اوورسیز میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دقت ہے اس لئے کہ اوورسیز میں مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن کوارڈینیشن ان کی چل رہی ہے خاص طور سے پاکستان انڈیا میں انہوں نے کافی کام کیا ہے اور بہتر کنزیومر پروٹیکشن اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ کنزیومر جب دیل کرے امیگریشن پریکشنر سے تو وہ پراپرلی ٹرینڈ ہو اور اکاؤنٹیبل ہو اور خالی اس کے جو دانت ہوں ریگولیٹر کے دکھانے کے نہوں بلکہ وہ سے گریب بھی کر سکے اگ وہ غلط ٹریٹ کرنے کے لئے اس کا طرح ہمارے کنزیوم رسول رسول کے لئے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کیا باڈیز نہیں جائے وہ یہ اس میں اچھا کام کرنا ہے اور جو اچھی بات مجھے نظر رہی ہے کہ احساسا ہسا ہی کہ یہ اوورسیز مارکٹ میں پہنچ رہے ہیں یہاں پر یہ گورمنٹ کے ساتھ ملک کریں گے انلائسنسle consultants کو تاکہ وہ لوگوں کو ان کو شکار نہ کریں گے ان کے پاسوں کو بے پیسوں کو ڈپرائیب نہ کریں گے أن اس کے لئے ہیں کیونکہ اگر یہاں پہ یہ اس کو اکساس کر لیتے تھے اس طرح کے غلط کام کو تو باہر تو وہ جو مرضی کرتے پھرتے تھے ہاں باہر میں نے اس کے ابھی بھی دقت تو ہے ان کو لیکن کامیابی بہرحال وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہے لیکن جو لائسنسٹ جو لائسنسٹ جو پریکٹیشنرز ہیں ان کے ساتھ یہ تھوڑی کئی دفعہ آتی بھی نہیں ہو جاتی کہ ہمی لوگ اٹھ کے ان کی شکایت لگا دیتے ہیں اصل میں جو کمپلینٹ سیسٹم ہے وہ بہت اچھا موثر ہے ان کا اگر آپ کامخہ کے کمپلینٹ کرتے ہیں اور انانومس کمپلینٹ تو وہیسی بھی ایکسپٹیبل نہیں ہیں اور اگر آپ کامخہ کے کمپلینٹ کر رہے ہیں تو اس کی پوری پراپر طریقے سے جانچ پرتال ہوتی ہے اور اکثر بیشتر کمپلینٹس وہ کامخہ کی ہوتی ہیں کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں جو ہماری پریکٹیشنرز کمپلینٹی ہے جو لائسنس رہے ہیں وہ اس خود ایسی ہے جو اس بات کو مدنظر رکھتی ہے کہ ہم نے سارے کام ٹھا کرنے اور لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا اسی وجہ سے ہم لائسنس رہے ہیں ادر ویس ہمیں اور ان لائسنس پریکٹیشنر میں کوئی فرق نہیں ہے آپ اتنی فیسنگیوں بھر ہیں تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کچھ میسیج دینا چاہیں ناظرین کو دیکھنے والوں کو اسے دیل کریں تو انفرادی طور پر یہ دیکھیں کہ وہ شخص پروپرلی آتھرائز ہے لائسنس ہے کینیڈا ایک بہت اچھی جگہ ہے فیملی کو ریز کرنے کے لیے یہاں پر پورچنٹیز کافی اچھی ہیں کچھ ڈرابیکس ہو سکتے ہیں لیکن ان ڈرابیکس کے اوپر ہم کابو پا سکتے ہیں جیسے میں نے پروگرام کے درمیان میں ارز کیا ایجوکیشن کو بہتر بنا کر کے یہاں پہ آنے کے بعد یا لینگویج سکلز کو بہتر بنانے کے بارے میں لیکن آل این آل اٹھ اگر گوڈ دیسیشن کو کم تو کینیڈا ہاں اپنے ملک کے ساتھ رابتہ بھی منخطر نہ کیجئے وہاں پر آپ کے دوست احباب اور رشدار سب موجود ہیں اور لیکن بعد کے اے ناظرین ان کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے کہ کینیڈا ایسی جگہ ہے جس میں آپ اپنے ملک کے بھی ملٹی کلچرلیزم جو ہے اس کو یہ لوگ بڑا مطلب ایک قسم کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اپنے اپنے کلچرز کے ساتھ آپ لوگ رہے ہیں آپ چھوڑنے کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ ایسا کنٹری ہے ہمیں تو یہ پیراڈائز ہی لگتا ہے اور یہ کہ رینوو یہاں پر اکٹھی ہوئی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ جو بھی اس کے رولز نے آ رہے ہیں ایمیگریشن کے وہ کینیڈا کی ایکانومی کے لیے اور جو پروسپیکٹیو ایمیگرنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھے ہوں گے اس کے ساتھ جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف ناظرین ملیں گے اگرے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ تب تک اللہ حافظ آپ پروگرام میں کسی نئے ملیں گے